سُمحانَكَ لَا عِمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَ لَا إِنَّ إِنَّ فَانْتَ لَعِيمٌ حَكِيّم اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد اما صلاح معسلی تعالیٰ عبر ایم وعلى آل ایم وعلى آل عر BRE؂م انفہم سحمستح اللهم بارک وFrom ورد تعالیٰ 골�ا عبر ایم وعلى آل عبر ایمiyoruz خلیم مجید حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے حضور علیہ السلام میں ایک پرتبہ خواب دیکھا خواب میں حضور علیہ السلام کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دودھ کا پیالہ مکمل کھرا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دودھ کے پیالے سے میں نے دودھ پینا شروع کر دی پی رہا ہوں پی رہا ہوں پی رہا ہوں پی رہا ہوں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سیر ہو کر پیا یعنی مکمل پی دیا اتنا پی دیا کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جو پورے ہوتے ہیں انگیوں کے پورے یہ دودھ میں نے اتنا پیا کہ دودھ کا پینا مجھے پوروں تک محسوس ہونے لگا سبحان لیکن اس پیالے میں پھر بھی دودھ بچ گیا اتنا دودھ پینے کے باوجود دودھ کے پیالے میں پھر فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بچا ہوا جو دودھ ہے وہ کم کو دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو حضور علیہ السلام کی عادت ہوتی تھی کہ صبح کے وقت پدر کی نماز کے بعد بیٹھا کرتے تھے مجلس ہوتی تھی صحابہ کو نصیت کرتے تھے کبھی خواب بیان کرتے تھے اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے یہ اتنا دودھ پیا اور پھر آپ نے حضرت عمر فاروق کو دے دی رضی اللہ عنہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دودھ پیتا ہوا دیکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم کے اندر کمال نصیب فرمایا گا علم کے اندر فضل اور کمال نصیب فرمایا گا تو یہ تو ہمارا عقید ہے کہ حضور جیسا علم کائنات میں کسی کو دیا ہی نہیں کیا پھر مہدیسین یہ کہتے ہیں شرک کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو بچا ہوا جدود حضرم نے فاروق رضی اللہ عنہ کو دیا اس کا کیا بطلب ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دودھ کو اگر خواب میں دیکھے تو اس کو تعبیر کس طرح کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم اور کہنتر فضل اور کمال نصیب فرمایا فرمایا کہ حضرت امر فاروق رضی اللہ عنہ کی مناسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ساتھ جوڑ دی یعنی ایسا علم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا سبحان اللہ میں سمجھ میں آرہی بات نہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو علم حضور علیہ السلام کو جو عطا فرمایا وہی علم اس سے اس سے یہ تعبیر نہیں جاری ہے بھئی یہ جرائن کو ایک جگہ وہ جگہ ہے وہی سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور علیہ السلام کو علم کے اندر کمال عطا فرمایا اور جو بچے والی حدود اقلت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی علم وہی فضل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہی علمی استعداد یعنی نبوت کی استعداد نبوت والی استعداد علم والی استعداد جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تعالیٰ کو عطا فرمائی دی اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق بھی وہی علم اطا فرمایا اب یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ اس کے لئے دلیل بھی چاہیے ہمیں یہ دلیل کیا ہے ہمارے پاس حضور علیہ السلام کی حدیث ہے اور پوری عمت کا اس پر اتفاق ہے کوئی اختلاف نہیں ہے اس حدیث پر نہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ جو الفاظ ہیں حضور علیہ السلام کے یہ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کہ حضور علیہ السلام کے صاحب زیادے تھے جن کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا دنیا جنگر دو ہی ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی اور اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ استعداد صلاحیت اطاع فرمائی تھی یہ پوٹنشل اطاع فرمائی تھی کہ اگر نبوت کے مقام پر اگر کسی شخص کو فائل ہونا ہوتا تو کس کو ہونا تھا یا تو حضرت عمر فاروق کو ہونا تھا یا پھر یا حضرت ابراہیم جو حضور علیہ السلام کے صاحب زیادے تھے ان کو ہوتا اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے میں اپنی طرف سے یہ بات یا جمال بھائی یا سلیم بھائی یا رحیم بھائی یا عبدالخالد بھائی اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ابو بکر کو نبی بنا دیئے تھے اللہ پاک حضرت عثمان غنی کو نبی بنا دیتے یا حضرت علی کو بنا دیتے یا اور کسی نبی کو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے بعد نبی بنا دیتے یہ بات میں کہہ سکتا ہوں مجھے اجادت ہے یا آپ کو اجادت ہے کیوں نہیں ہے باتا ہے نا صاحب بھائی حضور علیہ السلام کے الفاظ صرف دو شخصیت کے بارے میں کہ حضور کے بعد کائنات کے اندر اگر کوئی شخص نبی بن سکتا ہے تو کون بن سکتا ہے بھائی بھولے نا آپ سمجھ میں آرہی کہ نہیں یا پولیس بلانے پڑے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا حضرت ابراہیم نبی اللہ عنہ وہ کہتا ہے نا پولیس بلانے پڑے گی تو بات سمجھانے کے لیے بولنا پڑا میرا انداز یہ ہے کہ جب تک میں آپ ازاد سے فیلٹ ایک نہیں لوں گا اس وقت تک بات سمجھ مجھے سمجھ میں نہیں یاد کہ بھائی میں سمجھا پایا ہوں کے لیے کیونکہ عمومت لوگ کہتے ہیں کہ مولین لوگ لمبی بات کرتے ہیں بات سیدھی نہیں کرتے ہیں تو میں تو بات سیدھی کر رہا ہوں سیدھی بات ہے لیکن سمجھنے والے بھی تو سمجھے نا تو کائنات کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس کی بات ابو بکر سیدھی اس سے بڑھ کر کسی اور نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی حضور کے بعد نبی ہوتا تو فلانا ہوتا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے کوئی بات منٹس نہیں لے کی ہے کوئی بات بتا ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد کائنات کے اندر عمر کے علاوہ یا حضرت ابراہیم کے علاوہ کوئی نبی ہوتا ہے اب میں نے یہ بات تو کہن تو دی آبد راہ سے ہوتا ہی ہے میں نے بار بار یہ کہا ڈسکلیبر ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی بات ڈسکلیبر بیان کر دینا چاہیے تاکہ جو سامنے والا ہوتا ہے کیونکہ یہ لائک جاتا ہے یا اس کو ہم لوگوں کو بھیج دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے اب آپ یہاں آپ بیٹھے ہیں تین سو لوگ لیکن سامنے جو بیٹھنے والے لوگ الحمدللہ دس بارہ ہزار لوگ سن لیتے ہیں وہ یہ کہنے شروع کر دیں گے لوگوں کے سامنے کٹ پیس لگا کے کہ یہ بات مولوی نے کہی ہے سویل بابا نے اور ادھر سے یہ بات اپنی پیش کر دیں گے تاکہ یہ جو صحیح بات ہے جو صحیح بات جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے اندر کنفیوزن پیدا ہو جائے گا یہ بات تو یہ کہہ رہا ہے لیکن دوسرے طرف یہ بات بھی کہہ رہا ہے تو وہ بندہ جو سمجھنے والا ہے یوں سمجھیں کہ اس کے درمیان میں روڑے اٹھکا دیں کہ اب یہ صحیح بات کو کسی طرح نہ سمجھیں سمجھ سکتے وہ پھر ادھر سرس کرے گا ادھر سرس کرے گا حالانکہ یہ بھی موضوع نہیں ہے میرا موضوع دوسرا ہے جو پچھلے جب جمعہ کا جو ہے سمجھیں کہ وہ اسی موضوع پر بات کرنے لیکن یہ جس کلیمر بیان کرنا یہ بہت ضروری ہے مزید وضاحت ضروری ہے اور میں لمبی چونے اس کی وضاحت نہیں کرتا اس حدیث کی انہی جو بات میں نکل کر دیتا ہوں باقی جو علمی بات ہے وہ تو اگر کسی کو سمجھنا ہے تو ہمارے پاس تشیب لیا ہے ہمارے پاس تشیب لیا ہے عام آدمی اگر کوئی بات اس کو سمجھنا چاہتا ہے تو آج ہے سمجھ سے ہم بتا دیتے ہیں یا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ میں اس کا چاہتا ہے بات پھر وہی لمبی ہوگی تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ مرزا غلام عمد قادیانی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر یہ کتاب ہے نا اس کے اندر جو بات ہے کہ اس سے پہلے بعد میں ان کا اعتراض ہے وہ میں آپ کو ارز کرنا چاہتا ہوں اعتراض یہ ہے کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اب آپ اس کو غریب وہ معنی متلی جائے گا کہ غریب یہ ایک اسطلح ہوتی ہے اصول حدیث ضعیب حسن صحیح غریب یہ ابھی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن اس کا جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ مسترد بات ہے تو عرض یہ ہے کہ جو حدیث غریب ہوتی ہے کیا وہ غلط ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے یہ جو حدیث غریب ہوتی ہے آپ سے آپ سے ہم پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ جو حدیث غریب ہوتی ہے وہ کیا غلط ہوتی ہے یا ضعیب ہوتی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے اگر ایسی بات ہوتی ہے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا اب انہی کی بات میں نقل کر لوں جیسے میں ارز کر رہا تھا کہ مرزا صاحب مرزا غلام عمد قادی علی نے اپنی ایک کتاب ہے میں اقصر دکھائے کرتا ہوں ابھی میں کتاب نہیں دکھا رہا لیکن یہ بات موجود ہے اس کو انگلیش میں کہتا ہوں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اگر کسی کو دکھنا ہے تو وہ دکھا دکھا دکھتے ہیں لیکن یہ کوئی علمی بحث ہے یہ اپنی ایک کتاب کے اندر جو کہ ازالہ اوہام ہے اس کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے اب مجھے بتائی ہے اگر کوئی قادیہ نہیں کوئی مرزا یہ اعتراض کرے ہم سے آگے کہ بھائی یہ حدیث تو غریب ہے تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے ہم سیدھی بات کرتے ہیں کہ آپ کے نبی نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے اور پھر ایک اور کتاب ہے اس کو کہتے ہیں آئیرہ کمالات اس کے اندر مرزا صاحب نے یہ بات لکھی ہے مرزا غلام احمد قادیہ نے وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ حضور کے دور کے اندر جو حدیثیں تلاش کرتے تھے وہ زید عمر سے کرتے تھے کیا مطلب یعنی حضرت عمر سے حدیثیں تلاش کرتے تھے اللہ تعالی نے یعنی حضرت عمر کو اتنے مقام عطا برمایا تھا کوئی معمودی مقام نہیں تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیہ نے کہتے ہیں کہ جو حدیثیں لوگ ان سے سنا کرتے تھے اور پھر آگے کہتا ہے کہ مجھے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھی کہ مجھ سے حدیث پہنچے بلکہ میں تو حضور حضور سے ڈیارک حدیثیں سنتا ہوں وہ موضوع الگ ہے اب یہ دو بات تیسری بات قرآن کریم کی ایک آیت ہے اب یہاں قرآن کریم کی سور جاسے کے اندر جو آیت آئی ہے اس کی اب یہ غلط تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں وَبِأَيَّ حَجِسِنْ بَعْدَهُ بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتِ يُؤْمِنُونَ یہ لفظات ہے پورا جو ہے اب یہاں بات کا لفظہ آیا جی بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتِ يُؤْمِنُونَ یہاں جو بات کا لفظہ آئی ہے کہتے ہیں کہ یہ ایک اسطلح ہے ایک اور اسطلح ہے ان کے ہاں ان کی اسطلح یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مغایرت اور مخارفت کے لیے آتا ہے یہ بات کے لفظات فَبِأَيَّ حَجِسِنْ بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتِ يُؤْمِنُونَ یعنی اللہ کے بعد اس کا کیا مقصد اللہ کے جانے کے بعد یعنی اللہ کے غیر حضری کے بعد یہاں جو ترجمہ تو یہ ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو میں یہ بھی کہا رہا کہ آپ اپنے دماغ پر زور ڈالیں صرف یہ میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات بھی تھوڑی سی ہو جائے تاکہ واضح ہو جائے یہ جو واضح ہو جائے ہمارے ڈسکلیمنٹ سے کہ بھائی یہ بات پوری نہیں کرتے ہم تو بات پوری کرتے ہیں عربی کے قوائد کے اندر عربی لغت کے اندر یاد رکھیں کہیں آپ کو آپ کو یہاں بات کے معنی کے اندر مغایرت یا مخالفت کا معنی نہیں ملے گا اور اس کی نظیر کہیں نہیں ملے بس کتنی بات کو سمجھیں اور پھر ہم نے اس کی اور بھی ہم بزاحت کر سکتے ہیں یہ جو قرآن کریم کی آیت کا مطلب یا اس حدیث کا مطلب یہاں جو بات کا لفظ آیا ہے لَوْكَانَ بَعْدِي نَبِيًّنْ یعنی بات کے لفظ ان کو تقریب ہے کہ بات کے لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نبوچاری ہے ایک اعتراض کر کے کہ بھئی یا اللہ کے بعد یعنی اللہ کے فوت ہو جانے کے بعد کون ان آیت کو سمجھے گا یا کون یقین کرے گا یہ آیت پیش کر دی حدیث کے اندر واضح طور پر یہ ایسی نظیریں موجود ہیں کہ جہاں بات کے لفظ آیا ہے اور واضح طور پر یہ بات سمجھائی گئی کہ وہاں مغایرت اور مخالفت کا معنی نہیں ہے یہ بات میں ان لوگوں پر چھوڑتا ہوں جو سن رہے ہیں جو اس موضوع سے متعلق رکھتے ہیں یا جو یہاں بیٹھے بے شخص ہیں کہ یہ کس قسم کی اصطلاحات ہیں عام آدمی جو اس قسم کی اصطلاحات کو نہیں سمجھتا اب قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ دیکھیں یہاں تو بات کا لفظ آیا ہے یہ قرآن کریم کی آیت کے بات کا لفظ ہے آپ کیا جواب دیں گے مجھے بات؟ عام آدمی تو کیا جواب دے گا؟ آخر وہ کنفیوزی ہوگا نا تو ان لوگوں کا مقصد علم کو پھیلانا نہیں ہے لوگوں کو کنفیوز کرنا ہے بس تو ہم اسی کنفیوزن تدور کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بات ہوئی کہ یہ حضرت عمر فاروق کا مقام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بار ستارے نکلے میں تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بات ہوئی کہ یہ جو ستارے نکلے میں اس کے برابر کسی کی نقی ہے یہ لمبی روایت ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ستارے مجھے بتا ہے یہ ستارے وہ گر سکتا ہے فرمایا کہ عمر تو امی آئیشہ تھوڑی سے سمل گئی وہ سمجھ گئی کہ والد کا نام نہیں آیا تو حضرت عمر فرمایا کہ ستاروں سے بڑھ کر تیرے باپ کا نام اور عمر ایک بار ابو بکر کے پاس نیکی کے تبادلہ کرنے کے لیے آئے تھے یہ واقعہ میں پھر بعد میں ستاروں گا لیکن یہ حضرت عمر فاروق کا یہ مقام اس را واقعہ حضرت عمر فاروق ممبر پر بیٹھے رہے ہیں مجید نبی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم اور اگدب سے خطبہ کے دوران جمعی کا خطبہ ہو رہا ہوگا یا کوئی اور بیان ہو رہا ہوگا یا ساری اجبر یا ساری اجبر سارے صحابہ حیران کہ خلاف توقع کی لفظ اور پھر بعد میں ایک صحابہ تشریف لائے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے آپ کی آواز سنی گئی اور ہم تو ہزاروں میل دور تھے ہم تو کہاں تھے ہزاروں ہزاروں میل دور تھے اور آپ کی آواز ہم نے سنی دور سے یا سارے اجبر اچھا یہ یہ جو آواز سنی ہزاروں میل وہ کون سا ایمٹ تھا جعبہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کسی ایک مہین پر تھے ایک جنگ چل رہی تھی تو حضرت خورت فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہاں یہ میں نے کہا تھا پہنچی تھی آواز یہ الفاظ میں نے پہنچی تھی تاکہ ہاں آپ کی آواز تھی نا بالکل آپ کی آواز فرمائے کہ انقریب ایسا لگ رہا تھا انقریب ایسا لگ رہا تھا جمال بھئی ذرا سنے انقریب ایسا لگ رہا تھا کہ ہمیں شکست ہو جاتی لیکن جب آپ کی آواز یہ ساریا ایک صحابی کا نام تھا ان کو جب آپ نے آواز دی تو وہ سمل گئے وہ پہاڑی کی اونٹ پر جلے گئے اور جیسے یہ جنگ کا نقشہ تبدیل ہوا اور آپ کی آواز کے بعد تو وہ شکست جیت میں تبدیل ہوا یہ حضرت عمر فاروق کا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق کے مقام پر مجھے اتنی زیادہ لمبی چوری بات نہیں کرنی لیکن یہ وہ صحابی ہیں کہ چودہ سے زائد مرتبہ زمین پر موجود ہیں کوئی بات کہتے ہیں اللہ کا قرآن حضرت ہو جا پردے کے بارے میں مقام ابراہیم کے بارے میں اور کئی ایسے واقعات جو حضور علیہ السلام کے سامنے رکھا کہ یہ ہونا چاہیے مشورہ دیا اللہ کا قرآن حضرت ہو جا اب یہاں یہ بتائیے کہ دیکھیں ایسے تقوینی صحابی تھے کہ اگر دنیا کے اندر یہ ایک اور بات کہ اگر دنیا کے اندر اگر کوئی اس طرح کی کرامات دیکھا ہے اور یہ کہ ان کرامات کو دیکھا کر یہ کہیں کہ میں نبی ہوں اسلام نے ان کرامات کے بلبوتے پر حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی شکریہ اس قسم کے دعوے کریں تو وہ جھوٹے ہی ہو سکتا ہے کیونکہ حضرت اوہر فاروق رضی اللہ ہوتا ہے جی شخصیت صاحبِ کرامت محدث روایت میں آتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے محدث نہیں محدث جو اللہ اللہ ان سے باتیں کرتا تھا یہ اللہ سے باتیں کرتا تھا سبحان اللہ تو ایسی عظیم شخصیت کو اللہ تعالی نے نہیں لی لیکن علم کا پہاڑ اللہ تعالی نے اعطا فرمائے اس نے دعوی تو صحابہ نے بات کو ہم ختم کرتے ہیں پچھلے جمعہ کی جو بات رہ گئی تھی اتنی تمہید آپ کے سامنے جو بات دی ہے میں نے کہ اس علم اور فضل کے ہوتے ہوئے جیسے بزرگی کے ہوتے ہوئے حضرت حضور علیہ السلام کے حکم کے ہوتے ہوئے ابو بکر کی خلافت پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوا ہوا تھا کل بھی کوئی ساتھی کہا رہا تھا کہ ہوا تھا میں نے تو نہیں سنا تو اگر میں نے میں نے ان سے کہا کہ مجھے بتا جو گے کونسی آواز کہیں نکلی کہیں سی کوئی بات کوئی روایت کوئی ایسی بات میں نے جو بات آپ کے سامنے جو واقعہ رکھا تھا وہ اتنا سا واقعہ ہے جو ہوا تھا کہیں کسی کا اختلاف نہیں ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایت میں آتا ہے اتنی بات تھوڑے سے منچن کر دوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھوڑی سی علیل شن ان کی خدمت میں تھے اگرچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزرا لیکن علی کہتے ہیں کہ میں ان کا زندگی بر وزیر رہا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وزیر رہے وزیر رہے مشیر رہا ہوں میں ان کو مشورہ دیتا تھا میرے مشورہ کو سنتے تھے تو جس کا وزیر علی ہو تو احتلال کی بات نہیں آ سکتی ہیں ہم سب ایک ہیں عمر کا بھی یہ حال تھا کہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ان کی ساری زندگی جب تک وہ رہے خلافت کے منصف پر کیا تھا مزیر رہا ہوں مجھے جنگوں پر بھیجتے تھے مال غنیمت دیتے تھے ساری روایتیں محدود ہیں دونوں طرف کی روایتیں محدود ہیں ادھر بھی محدود ہیں ادھر بھی محدود ہیں تو اللہ جو واسکے کنفیشن کو دور کریں اپنی کنفیشن کو دور کریں یہ مطلب اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا یہ آپ کے چینلوں پر اور آکے بول گیتے ہیں اور آپ بس ان کی بات کو مال لیتے ہیں دوسری طرف کی بات کو آپ نہیں سنتے اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس کیمرے کے پیچھے نہیں اس پڑھے کے پیچھے نہیں بلکہ سامنے بات کو کتابیں پڑھی ہیں سبحان اللہ کتابیں آمنے سامنے ہوں گفتگو آمنے سامنے ہوں باتچیت سامنے ہوں بلکھن ساپ باتے ہو جائے گا دودھ کتاب یہ میدان کو لگر اس بات کر لو لیکن عوام کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی تو آپ سمجھے چکی عقیدہ کی بات ہے ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی خلافت اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی خلافت یہ خلافت ناشدہ میں آگا ٹھیک ہے یہ بات سمجھے اور حضرت عمر کی خلافت ان کو کیسے خلیفہ بنائے گا امیر المؤمن کیسے بنائے گا حضرت ابو بکر صدیق نے بنائے گا ان کا اتخاب کس نے کیا جی حضرت عبو بکر شکی سارے صحابہ کہتے ہیں اصمع والتعا ہم نے سنا اور اطاعت کر لی ابو بکر نے کہا کہ ان کو خلیفہ بناؤ کیونکہ ان کی جو عمر کی جو خلافت کا جو معاملہ تھا وہ تو آپ کو معلوم ہے نا کیا ہوا تھا وہ پچھلے اپیسیوٹ کے اندر جو میں نے عرض کیا تھا کہ ابو بکر نے تو پہلی نام دے دیا تھا کہ میں نہیں عمر کو بنا دوں اور کون ایک صحابی تھے اسی وقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفاق کے بعد عزت عبو بکر صدیق نے یہ نام ان کو دے دیا تھا اور اس کے بعد وفاق سے پہلے عمر کا نام آ گیا مجھے بتائیے کہ اتنے علم کے متوحر پہاڑ جمل کہ دور تک ہزاروں میرے کے لوگ بات کو سن سکتے ہیں اب مجھے بتائیے جو موجود لوگ دنیا کے اندر ہوں گے عاملے سامنے والے ان کے علم سے فیض نہیں پایا ہوں گا بتائیے مجھے آگے جو اگلے جمعہ رہلا ہے جو اگلے جمعہ رہلا ہے وہ ہے حضرت عثمانی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ماں ہوگا وہ انتخاب وہ ووٹنگ جو آج کی ایک ووٹنگ ہوتی ہے نا دنیا کے اندر وہ صحابہ کی ووٹنگ کس طرح ہوتی ہے صحابہ اکرام اور حضرت عثمانی غنی یا صحابہ کے دور میں ووٹنگ کس طرح ہوتی تھی وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں اس کو ٹھیک ہے اس کو سنیں گے انشاءاللہ جلدی آئیں گے حضرت عثمانی غنی کے انتخاب کیسے ہوا اور اس میں صحابہ نے کس طرح کردار ادا کیا جرہا مشکل مرالہ تھا سوکہ ایک کمیٹی بنا دیا ہی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر فاروق حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور گندا ایک کمیٹی بریوی تھی ایک تشکیل تھی تو اس کے بعد پھر کیا آگے بنا لیا ہوا اس کو آپ انشاءاللہ کوشش کریں کہ آپ سنیں اور اس بات کو سمجھیں یہ بات کو سمجھنی والی بات یہ ہے کہ جو لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں آخر کی بات یہی ہے نا کہ میں تقریر کر دوں بات ختم آپ کے گھر کے اندر کے بچے آپ کے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ بھی چینل پر دیکھ کر سوشل میڈیا کو دیکھ کر یا کہیں سن کے آگے تو وہ ایک عقیدہ ایک ذہن بن گیا تو ان کو سمجھانا آپ کی ذمہ داری بن گیا ہے ہم نے تو بات کر دی آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری نے آیا چونکہ اس کا تعلق ایمان سے ہے عقیدے سے ہر بات سمجھنا یہ ضروری ہے آپ کے لئے اس لئے باتیں بتائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی خیر کا معاملہ فرمائے اور بہت اور گزارش ہے کہ ہمارے جو پسکی ہیں غلام بھائی دلال ساتھ پچھلے ہفتے سے بیمار ہیں اسپطال میں ہیں اور کچھ ان کی یعنی وہ ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمدہ ان کی بڑی خدمات ہیں اللہ تعالی اس خدماتوں میں کوئن فرمائے سہت کاملہ عاجلہ مستمدہ دائم نصیب فرمائے بہت اور خدماتوں میں مستمدہ مستمدہ